رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین جگہوں پر جوٹ بولنا جائز ہے ایک اپنی بیوی کو رازی کرنے کے لیے دوسرا جنگ میں جوٹ بولنا جائز ہے تیسرا لوگوں کے درمیان صلاح کروانے کے لیے جوٹ بولنا جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے مسلمانوں پر پانچ حق ہے سلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا جنازے میں شریک ہونا دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے دعا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کی دعا نازل نہ کی ہو سوائی ایک بیماری کے وہ بڑھا پا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھے چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا نمبر ایک اپنی قسمت کی نمبر دو اولاد کے سامنے اپنے بڑھوں کی نمبر تین اپنا ذاتی مقان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی نمبر چار بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی نمبر پانچ گیر کے سامنے اپنے دوست کی نمبر چھے رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے تین قسم کے گناہ ماپ نہیں کریں گے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نمبر دو جادو کرنا یا کروانا نمبر تین اپنے مسلمان بائی کے ساتھ حسد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سور بغیرہ کی دو آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لئے کافی ہوں گے موسیقی